بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی وست محویش چوہان اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ایم این اے آفتاف صدیقی صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر و علیکم سلام کیسے ہیں سر آپ حسکر مہمان دی راپ تو ایک UCLA شوڈیول میں سے ہمیں وقت دیا بہت شکر بزارو آنکی اب کی ایڈوکیشن сравق پروس کرے تھا ہم نے انجیرینگ کی پر کراچی سے این ایڈی یکسٹری سے اور اس کے پاس میں نے ماسٹرز امریکہ سے کیا اور پاکستان میں پھر وہ جب آپ ملتے ہیں سر جب آپ کو اسٹرڈنٹ ہے سرڈنٹ لائف میں آپ کیسے سٹرڈنٹ ہیں ایوریج نے اسٹرڈنٹ تھا مگر این ایڈی میں ہم نے بڑی ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیشن کی خاص طور سے اس زمانے میں سٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی تو اس میں میں کافی ایکٹیو تھا اور پیزیڈنٹ کے الیکشن بھی لڑا آرٹس ایکٹیو بھی تھا اور مختلف ایکٹیوٹیز میں اصل میں جو گرومی ہوئی وہ صحیح معنی میں این ایڈی میں ہوئی ہے اینٹر تک تو ظاہر ہے کہ بہت اچھے سٹوڈنٹ تھا اور جب این ایڈی گئے تو وہاں پہ وہ ہمارا ٹائم ڈسٹیبیوٹ ہو گیا ایڈیوکیشن اور پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں مگر وہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز جو تھیں وہ صرف این ایڈی کی حد تک تھی اس کا تعلق کسی ایکسٹرنل پولیٹک سے نہیں تھا اس کا مطلب ہے ایک لیڈر آپ کے اندر شروع سے موجود تھا آہ یو کنسے کہ ان این ایڈی سے جو تھا یہ جرسیم تھے تو کیا بننا چاہتے تھے سر آپ میں سیویل انجیئر بننا چاہتا تھا وہ بن گیا میں اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا پھر واپس آیا آنے کے بعد اپنی کسٹریکشن فرم اسٹیبلیش کی اور آج الحمدللہ جو میری کسٹریکشن فرم ہے پاکستان کی اس کا مطلب ہے کہ بزنس سے آپ نے سٹارٹ لیا سر والدین کی کیا خواہش تھی کہ آپ کیا بنیں ایک لیڈر بنے یا ایک بزنس من بنے پر لکھے نہیں والن کے خواہش تو یہ نہیں تھی کہ لیڈر ان کے خواہش ضروری یہ تھی کہ ایک اچھا کریئر ہو پڑھایا انہوں نے اس پیشلی میرے بڑے بھائی کا بڑا کانٹیویشن ہے اس میں اور پڑھلک کے تو ظاہر ہے جو سارے انجینئرس کرتے ہیں وہی مینگ کرنا تھا اور بقی یہ کہ جب میں واپس آیا اور جس طرح ہم نے کرسکشن شروع کی تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرام ہے مابا کے دعائیں تو اس نے اس میں کامیابی عطا فرمائی سیاست میں آپ ہاتھ ساتن آئے یا آپ نے سوچا تھا نہیں ہاتھ ساتن تو نہیں آیا میں سوچ سمجھ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا دو ہزار دس میں دو ہزار دس سے میں سائلنڈ ورکر کے طور پر کام کر رہا تھا دو ہزار گیر اب پچی جسم بگر جلسہ تھا وہ میں نے ارگنیز کیا تھا اس کے علاوہ ایونٹ بیس میری ایکٹیوٹیز تھی پی ٹی آئی کے ساتھ دو ہزار ساترہ میں خانسا جب کراچی آئے اور ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا سب لو لوگوں نے کہ آپ الیکٹیبلز کو لے رہے ہیں تو یہ تو ریلائیبل نہیں ہوتے اور آپ نے بھی دیکھا بعض دفعہ ایسا ہوتا آیا ہے خانسا ہم نے کہا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جیسے ایجوکیٹیٹ پڑھے لکھی بیزنس سے تعلق ہے وہ اگر پولیٹکس میں نہیں آئیں گے تو یہ پولیٹکس بہتر کیسے ہوگی تو وہ ایک سٹرائک کیا مجھے پھر ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے کافی کیا کوشش کی تھی پھر جب ان کی سیٹ خالی ہوئی تو بائی الیکشن میں میں پھر الیکشن مجید کے ایمینے بنا ہو تو آپ نے کس چیز سے امپریس ہو کر پی ٹی آئی کو جائن کیا جاہر خان صاحب کی جو ویجن ہے خان صاحب کا جو اس وقت تو جو نظریہ تھا آج جو نظریہ میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ریاست مدینہ کا اضافہ ہو گیا امانداری سنسیریٹی آنیسٹی یہ بڑی سٹینٹ ہے خان کی اور الحمدللہ مارے پرائم ایسٹر کو تو ہمیشہ سے سیلیبریٹی رہیں انہیں تو یہ ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالی نے ان کو ہر طرح سے نوادہ تھا جب وہ شخص سب کو چھوڑ کے اپنا اور سیاست میں آئے اس ملک کی خدمت کے لیے تو ظاہر ہے کوئی انسپیریشن تو ملتی ہے نا اس چیز سے انسپیریشن ملی اسپیر ہوئے انسپیر ہوئے اور اس کے بعد خان صاحب کے نظریہ کو جوائن کیا اور آج میں سمجھتا ہوں میں یہ فخر ہے کہ میں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور اب اس میں جو اضافہ ہوا ہے جب سے یہ پی ایم بنے ہیں تو ریاست مدینہ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اخوت احساز کامیاب جوان پرگرام جو اس ہوا تب کا اس کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیئے اور مختلف فیسلیٹیز دی جو آج تک سیونٹی ایرز میں اس پہ کام نہیں ہوا تھا اچھا اب یود کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم ابھی آگے آپ سے بات کریں گے تو ابھی ہم آپ کی فیملی کو لے کر آپ کی پرسنل لائف کو لے کر آپ کی پروفیشن تک جائیں گے فیملی میں سے کوئی آپ کی سیاست میں ہے نہیں کوئی نہیں اچھا اور فیملی میں سے کوئی آنا چاہتا ہے نہیں کوئی آنا چاہتا نہیں کیا بجائے کہ کوئی نہیں آنا چاہتا اچھلی بڑا ٹائم کنزومنگ یہ وہ ہے رسپونسیبیلیٹی اور وہ لوگ جو سنسیر ہیں اپنے ملک سے اپنی نظریے سے ان کو ٹائم بہت دینا پڑتا ہے فیملی بھی ڈسٹر بہتی ہے بزنس بھی ڈسٹر بہتا ہے تو ویسے تو میرا یہ ہے یود کو بھی اور تمام لوگوں کو کہ فیملی سے ضرور آنا چاہیے تاکہ اس ملک کی خدمت کی جا سکے اور جتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اتنا ساف ستری سیاست ہوگی اچھی سیاست ہوگی بلکل میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ آپ بزنس بھی ہیں آپ کا پھر آپ سیاست میں بھی ہیں اور بزنس ایکٹیوٹیز سیاست کی ایکٹیوٹیز کو لیتے ہوئے آپ فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں فیملی کا ٹائم نہیں فیملی میری وائف کبھی شکایت نہیں کتی ان کا معلوم ہے اور جب وہ بھی بہت پیٹریوٹک ہیں وہ خود بھی چاہتی ہیں کہ اس ملک کے لیے بہتری ہو اور جتنے نیٹ ان کلین ٹرانسپرینٹ لوگ ہوں گے سیاست اتنی ہی بہتر ہوگی نہ کہ یہ کہ ورثے میں جو سیاست چل رہی ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیرس پارٹی کو نون لیگ کو اور جی ایو آئی کو یہ سب ورثے کے ثروب چل رہے ہیں پہلے ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں بھار اور پھر آکے وہ سیاست جوائن کر لیتے ہیں اور جو ساٹھ ساتھ ستہ ساتھ سال کے لوگ ہاتھ بان کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جن کو نہ اردو بولنے کی تمیز ہے نہ انہوں نے کبھی نوکری کی ہوتی ہے پاکستان میں نہ پاکستان کے محروری حالات ہیں ان سے پتا ہوتا ہے جب تک آپ لوگوں میں نہیں رہیں گے جب تک اس کیمرمین کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمیں اس کی پرابلم نہیں پتا چلے گی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ تو بالا بالا ہی پڑھ کے آئے اور سیاست میں آگئے وہ سیاست کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور نہ پاکستان کے حالات کو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس قسم کی ہمارا نشلا طبقہ ہے اس کو کیسے اٹھائے جا سکتا ہے ان کے لئے کیا فیسلیٹیز دی جا سکتی ہیں آپ دیکھیں فارمرز کو یہ دبہ فارمرز کو گیارہ سور روپرے کا فائدہ ہوا جو ریٹ پرائیسز بڑھائے گئے کوویڈ کا زوانہ آیا کوویڈ میں جو سن گورنمنٹ نے خاصتا تھا پریس پارٹی کا جو انٹینشن تھی کہ یہاں کے اکانومی کو تباہ کر دیا جائے پیرالائز کر دیا جائے خان صاحب نے ایک بڑا عمر نے بڑا بہتین کام کیا ان سی اوسی نے سمارٹ لاکڈاؤن کی انٹروڈیوز کی اس کے طرح سمارٹ لاکڈاؤن کیا گیا ساری دنیا میں لاکڈاؤن ہوا سوائے پاکستان میں اور الحمدللہ پاکستان میں سب سے کم کیجولٹی ہوئیں یہ جو ہے نا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہماری یہاں خاص طور سے پی ٹی آئی کا کہ عوام کے خدمت کے لیے یہاں آپ دیکھیں سن میں آپ خود یہاں جاتی ہیں کراچی میں پریس پارٹی نے اس کی اتام سترہ اٹھارہ کروڑا یارب کی جو نا سبسیڈی دیں گے اور راشن دیں گے کسی کو راشن نہیں ملا اور آپ لاکڈاؤن کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیں اور اس کے بعد آپ راشن تک نہ پہنچائیں چانہ نے بھی لاکڈاؤن کیا چانہ پورا بند ہوا مگر ان کے گھروں تک راشن میڈیسن اور دوسری چیزیں گروسی وغیرہ ان کے گھروں تک پہنچائی گئی انفرشنیٹلی یہاں نہ ضرور رہتا وہ پھر بالا بالا کاغذات میں وہ پیسہ جو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو عوامی ہوں اور عوام کے ساتھ رہیں جی بالکل یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں جو خان صاحب نے گائیٹ کیا ہے جو ایڈوائز کی ہے انسٹرکشن بھی ہیں کہ آپ لوگ کانسٹرکونسی میں ٹائم گزاریں اور کانسٹرکونسی کی سیاست جو ہوتی ہے وہ ذرا مشکل بھی ہوتی ہے اور اس میں پھر سیٹیسفیکشن بھی ہوتی ہے جب آپ اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں تو آپ پتہ ہوتا ہے ان کی کیا تکلیف ہیں ان کی تکالیف کا پتہ ہوتا ہے ان کی ہاں جو خودگی ہوتی ہے ان کی خوشیہ ہوتی ہے ان کی کیا چاہیے ہوتا ہے کراچی کے حوالے سے اگر ہم آپ بات کروں تو کراچی تو آپ دیکھیں کہ جو ستیان ناس اسپلیٹس پارٹی نے پچھنے پندہ سال میں کراچی کا کر دیا ہے یہاں پہ آج دوہزار آٹھ میں جس وقت پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی اس وقت کا کراچی اٹھائیں اور آج کا کراچی اٹھائیں تو زمین آسمان کا فرق ہے یہاں سیویٹس کے مسائل ہیں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں بسیس نہیں ہیں آپ کا ایڈوکیشن کا سسٹم خراب ہو چکا ہے ہیلپ کا سسٹم آپ کا خراب ہو چکا ہے یہ خاری کراچی کا نہیں ہے کراچی کے علاوہ بھی سندھ میں سندھ کے بھی صورتحال ہے اور اس کے اوپر جو فیڈل سے جو فنڈس ملتے ہیں وہ فنڈ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں دوبھائی چلے جاتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں سرے محل خرید لیے جاتے ہیں اور جو ان کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں پریس پارٹی کی پندہ سال میں آپ لوگ خود تجزیہ کریں کہ پندہ سال میں کراچی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک بس نہیں دے سکے پندہ سال میں یہ کیسی صوبائی گورنمنٹ ہے کہ جو ایک بس نہیں دے سکی کراچی کو کراچی پیرالائز ہوا ہوا ہے کراچی سے 55% ایکسپورٹ ہوتی ہے 65% یہاں سے ریوینی جینیٹ ہوتا ہے فیڈل کے لیے اور فیڈل پھر وہ ریوینی واپس سن کو دیتا ہے مگر جو امپورٹن چیز ہے سیل ٹیکس سن ریوینیو بورٹ کا جو سیل ٹیکس ہے وہ 95% کراچی جینیٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے جو ساڑھے چار کوڑ کی آبادی ہے کراچی کے دعوادی ایک اور ساٹھ لاکھ جو ڈیکلیئر ہوئی ہے تو دو کو نوے لاکھ کی جو آبادی ہے وہ صرف پانچ پرسن دیتی ہے وہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہوتا وہاں ریسٹوران نہیں ہے وہاں کلینک نہیں ہے وہاں انڈسٹری نہیں ہے وہاں فارمن نہیں ہے یہ ذرا سا پیرس پارٹی ہے بتائے تو ہمیں کہ پانچ پرسن ریوینیو کیوں سن سے جمع ہوتا ہے وہاں باقی کیوں نہیں ہوتا اور یہ ریوینیو جو کراچی کا ہوتا ہے وہ پورے سن کو جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ کراچی کو تو انہوں نے ملکنگ کاؤ سمجھا ہوا ہے ایٹی ایم ان کا بن گیا ہے کراچی سن بلڈنگ کنٹرول اٹھارٹی بنا دی جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اٹھارٹی تھی تاکہ یہاں کا ریوینیو سن میں جا سکے ہم کہیں ہم چاہتے ہیں دیئیں مگر کراچی کو اس طرح تو زیادتی نہ کریں سن سالیڈ ویس منیجمنٹ اتنے بڑے سن کے ایک یہ ہے ادارہ وہ کراچی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے وارٹر بورٹ کے آپ حالت دیکھئے وارٹر بورٹ نے ستیہ ناس پورا کراچی کا کیا ہوتا ان ادر وارٹس کے کراچی کو تو کیونکہ منڈرٹ پیوش پارٹی کو کراچی سے نہیں ملتا اس لئے کراچی کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کچھ وضاحت کی چیزوں کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو آپ بھی یہ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی تین سال کا حساب دے ساڑھے تین سال کا کیا آپ نے پندر سال کا حساب دیا جو پندر سال سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا سندھ میں شہد کی نہریں بے رہی ہیں یا دودھ کی نہریں بے رہی ہیں سندھ کے مسائل حل ہو چکے ہیں کراچی کے مسائل حل ہو گئے ہیدرباد، سکر، میرپرخاز، ٹنڈو آدم لارکانہ، نوابشاہ کیا یہاں کے مسائل ختم ہو گئے ہیں آپ نے یہاں پہ جو بلدیاتی قانون ہیں کیا وہی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے امپاورمنٹ ہو تو یہ تو چیزیں ہوئی نہیں یہ تو ایک شبد بازی تھی دکھانا تھا سندھ سے آپ جو لوگوں کو لے کے نکلے آپ جو ہے پٹواریوں کو لے کے نکلے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو لے کے نکلے کسی کو تیس ہزار کہا کسی کو دس ہزار کہا ایک ایک دو دو ہزار لوگ رول گئے آپ نے پہلی دفعہ یہ ہوا کراچی سے اسلامباد باہر روڈ گئے ہم کو بھی پتا چل گیا کہ کیا حالات ہیں اور جا کے آپ نے بغیر کسی اس کے ہم نے پورا ان کو لاؤ کیا پنجاب میں جہاں سے ساتھ کبھات سے شروع ہوئے ہیں اور اسلامباد تک ہم نے کہیں کوئی ان کو نہیں روکا اور اسلامباد کا وہ جلسی چھوٹی سی ہوئی ہے اس پر بڑی خوشیاں منائی گئی تو پوچھتا ہی چاہتا ہوں یہ مارچ کا مقصد کیا تھا اربو روپے آپ نے خرچ کیا تھارے میں نے ایم پی اے اور منسپل کارپریشن کے جو ان کے کانسلر رہے ہیں ان کی تنظیم کو سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کسی نے ایک کروڑ کسی نے دس کروڑ کسی نے پانچ کروڑ کوئی ایک بس لے کے جا رہا ہے کوئی دس بسے لے کے جا رہا ہے ان کا طریقہ یہ رہا ہے اور اگر اس وقت جسٹیفائی ہوتا جب آپ کا سندھ بہت اچھی دارہ چل رہا ہوتا سندھ میں کربہ پروی نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ سندھ میں ہوتا کیا ہے پرچی کے بعد نقری ہوتی ہے پرچی کے بعد ٹرانسور ہوتا ہے پرچی پر پروموشن ہوتی ہے اور اس پرچی کے بعد ان کو دلدہ ہوتا ہے یہ ان کا طریقہ خار ہے جو کہ مافیاست کا ہوتا ہے یہ سندھ گورنمنٹ ایز ای مافیا یہاں پہ کام کر رہی ہے کانٹرول کر رہے ہیں بینتہ کرپشن ہے بدماشی ہے الگ ہے نواب شام ہے آپ نے دیکھے زمین کے اوپر چار پانچ لوگوں کو مات دیا جس میں ایک پولیس والا بھی تھا مستقل یہاں پہ کچھ نہ کچھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں عورتیں گدہ گاڑیوں پہ رکشوں میں فرپات پہ بچے ڈیلیوریز ہو رہی ہیں کتے کاٹنے کی دوائیاں نہیں ہیں اس سے کتنے لوگ مر رہے ہیں غرض یہ کہ سندھ کو تو انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور بدماشی سے اور اپنی کرپشن سے اس کو رول کر رہا ہے سر ابھی جو بجٹ آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بجٹ ٹھیک ہے اور عوام اس سے سیٹسپائے ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے بجٹ تو ابھی نہیں آیا ابھی تو کانسا آپ نے ریلیور دیا ہے پیٹرو آئل میں آپ دیکھیں کہ ایٹی فائیو ڈالر بیرل آئل تھا اور آج بیرل پہ پہنچ گیا ہے اور دس روپے بڑھنا تھا تو دس روپے کا انہوں نے ریلیور دیا بیس روپے کا ریلیور دیا اس وقت ساری دنیا میں مہنگائی بڑھ چکی ہے اس کی وجہ ایک تو کوویڈ سے جب نکل کے آئے ہیں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائے کا ایشو آ گیا ٹرانسپورٹیشن کاؤس بھی انتہا بڑھ چکی ہے آپ اگر کمپیئر کر رہے ہیں تمام کنٹیز سے تو اس وقت بھی پاکستان میں جو صورتحال ہے بہتر ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا یہ انٹرنیشنل ہی پرائیسز بڑھے ہیں اوائل پرائیسز بڑھ گئی ہیں ایڈیبل اوائل کی پرائیسز بڑھ گئی ہیں ٹرانسپورٹیشن کاؤس بڑھ گئی ہے ہر چیز بڑھ گئی ہے اور آپ اگر جا کے گوگل پہ آپ سرچ کر لیں پتہ چل جائے گا اسی طرح پانچ روپے بیجلی میں کم کی ہے کیسے کم کی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے جس وقت یہ بڑھ رہے تھے تو سب کر رہے تھے کہ بھئی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی جب کم کی ہے تو اب یہ کم کیسے مینیج ہوگا پہلی دفعہ پاکستان کی سٹی میں جو ہماری ٹیکس ریوینیو ہے جو کلیکشن ہوئی ہے وہ زیادہ ہوئی ہے اور خان صاحب نے آج بھی یہ ناؤس کیا پہلی بھی کہا ہے جو ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی وہ میں ویل فیر کے لیے کام کروں گا لوگوں کو اٹھانے کے لیے نیچے جو نشلا طبقہ ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے اسی لیے انہوں نے یہ ریلیو دیا ہے اور اگر کلیکشن صحیح ہوتی ہے تو جو آج ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم دیفینس کو بھی سپورٹ دیں گے کیونکہ جب کسی ملکہ دیفینس مضبوط ہوگا تو اس کی آزادی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اچھا سر ابھی آپ نے کہا کہ نیچے طبقہ جو ہے اس کو اوپر لانے کے لیے اس کی بہتری کے لیے ہم کچھ کریں گے تو پی ٹی آئی کی حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی دیکھیں جب کوویڈ ہوا تو اس وقت احساس پروگرام کے ثروب بارہ بارہ آزار روپے لاکھوں لوگوں کو بارہ ملین سے زیادہ لوگوں کو دیئے بارہ دو سو ارب پہ کریں ابھی بھی دیئے جا رہے ہیں اب بارہ سے وہ چودہ آرہا ہو گئے اس زمانے میں جو ایسے می سیکٹر ہوتا تھا ان کو سیلیز قمت میں اسٹیٹ بینگ نے پورا سپورٹ دیا اور لونز پروائیڈ کی ہے پھر اسی طرح نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم پر تیار جو ہے نا بہت ہی نومنل ریٹ کے اوپر جو پھری میں وہ بیڈاوٹ انٹریس لونز دیے جا رہے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ دیا گیا پھر اب کامیاب جوان پروگرام ہیں اس میں مختلف ٹائپ کے پروگرام ہیں آپ انٹرپرنور کے لیے لونز ہیں ایڈیوکیشن کے لیے ہیں سکولرشیپس ہیں یہ ساری فیسلیٹی اخوت کے ثروب جو ہے نا لوگوں کو سپورٹ دی گئے پہلی دفعہ دیکھیں ریاست مدینہ جو ہے وہ ایک دب تو کوئی لاغو نہیں کیا جا جا تھا وہ ایک کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کے اوپر خان صاحب نے ہمیشہ بات کی ہے انہوں نے سرائے کھولی اور دوسری سپورٹ دیا تو اللہ بہت زیادہ بہتر صورتحالیس حوالے سے ابھی آپ نے یوت کی بات کی سور تو یوت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ابھی بتایا کہ کامیاب جوان اور اس طرح جو ابھی نیو پیکیجز آپ لوگ نے بتائے ہیں ابھی گورنر ہاؤس میں بھی اس کا اعلان کیا تھا تو وہ کیا پیکیجز ہیں اور اس سے یوت کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے اس کی ڈیٹیل تھوڑی بتائیں دیکھیں یوت جو ہے تھرٹی پر یا اس کے نیچے جو ہے سکسٹی پرسن یوت ہے ہمارا سکسٹی سکسٹی فائی پرسن اور کل انہوں نے جا کے ملک کی باگڑور سنبھال نہیں ہے اور کسی بھی ملک کے یوت کو اگر صحیح ٹرین کیا جائے اور اس کو ایک قوم بنایا جائے حجوم سے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے اس کے حوالے سے مختلف فیسلیٹیز اور مختلف پیکیجز انٹروڈیوز کیے ہیں اسمان ڈار صاحب نے اس میں ان کے سکولرشپ بھی ہے اس کے لیے ان کے انٹرپنورشپ کے میں ان کو لونز دے رہے ہیں پانچ کورٹ تک کا لون بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس کھول سکیں مختلف ٹائپ کے لونز ہیں اسی طرح ہوسنگ کے پر لون دے رہے ہیں تو اچھی فیسلیٹیز ان کو دی جا رہی ہیں اسی طرح ایڈیوکیشن پر بہت ہمارا جو نا ایم فیسلیٹیز ہے بلکل ایڈیوکیشن کے لیے آپ کیا کرنا ہے کیونکہ جب پی ٹی آئی آئی نہیں تھی تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایڈیوکیشن کے لیے بہت کچھ کریں گے اور فیسے کم ہو جائیں گی ایون یہ کہ جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہ پرائیوٹ کے مقابلے میں آ جائیں گے جو پرائیوٹ اسکول ہیں وہ گورنمنٹ کر لے گی تو مطلب اس طرح کی بہت ساری بات ایسا کچھ کمیٹمنٹ نہیں تھا گورنمنٹ اور پرائیوٹ اور پرائیوٹ گورنمنٹ ایسا نہیں آپ سمجھ لیں ایٹین ایمینمنٹ کے بعد ایڈیوکیشن کی جو ریسپانسبلیٹی ہے وہ صوبہ کی ہوتی ہے اور صوبہ کی ذمہ داری ہے ایڈیوکیشن کے سسٹم کو پراپر طریقے سے رن کرنے کی پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ جو دو تین نساب ہیں ایک تو مدرسوں کا نساب الگ ہے گورنمنٹ اسکول کا نساب الگ ہے انگریش اسکول کا نساب الگ ہے اس کو ایک کرنے کی وہ ہماری شفقت محمود صاحب نے وہ کر دیا وہ کر دیا اب صوبہ نے اپنا ایڈیوکیشن سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے انفورچنلی سب سے خراب سٹینڈرڈ جا ہے وہ صبح سنگھ کا ہے یہاں دیکھیں کہ جس وقت ہم نے انجیرنگ وغیرہ کی تو میں کونسپٹ نہیں تھا یہاں کے چیٹنگ کا نقل کا کسی چیز کا اب تو یہاں سارے اسکول میٹرک انٹر میڈل اور جتنی بھی وہ ایکزیمس ہوتے ہیں سب نقل کے سارے چل دے ہوتے ہیں پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں سب اس سے یہ پوری نئی جینیشن کو تباہ پڑپات کر رہے ہیں کسی ملک کو کسی دارے کو صوبے کو تباہ کرنا ہے تو اس کی ایڈیوکیشن کو خراب کر دیں اس کی ہیل سسٹم کو خراب کر دیں وہاں کرپشن لاغو کر دیں ہمارا شام میں چھے بجے سے رات گیارہ بارہ بے تک جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ہمارے یود بھی دیکھ رہو ہوتا ہے بچے دیکھ رہو ہوتے ہیں فیملی دیکھ رہو ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں جو سی ایمز ہیں جو پیزیڈنٹ رہے ہیں جو پی ایم رہے ہیں ان کی کرپشن کو وہ دیکھتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ٹھکل ڈاؤن وہ پھر ٹھکل ڈاؤن ہوتی ہے وہ کہتا کہ میں بھی کر لوں گا آپ کراچی میں دیکھیں لاؤ ان آڈرز سیچویشن کیا ہو چکی ہے کیا پندہ سال پہلے ایسی تھی ہر دوسرے دن جو ہے آج کا سنیچنگ ہو رہی ہے موبائل چھن رہی ہے ایک موبائل فون جدہ پانچ ہزار یا دس ہزار کبھی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے گولی مار دے جاتی ہے کیونکہ پولیس پولیٹیسائز ہے پولیس جو ہے لاؤ ان آڈرز کو کنٹرول کرنے کے بجائے پولیٹیکل انسٹرکشن پر کام کر رہی ہوتی ہے سارے وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے اچھا پھر پولیس کا اور بھی ایک ایشو ہے کہ پولیس کراچی کی لوکل پولیس نہیں ہے یہ پورے صوبہ سندھ کی ہے ہمیں پی ٹی آئی وائی جماعت ہے جو چاروں صوبہ میں نہ ہمیں یہاں پہ کوئی تاثب کی ہمیں کبھی بھی ایشو نہیں رہا پی ٹی آئی میں تو خاص طور سے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹیریر سندھ سے جو آتا ہے پولیس والا وہ یہاں ڈاکو بھی بنتا ہے وہ یہاں چوری بھی کرتا ہے وہ یہاں لڑکیوں کو ریپ بھی کر رہا ہے سب چیزیں کر رہا ہے اس کے بعد اس کو پوچھنے والا نہیں وہ پھر وہاں پہ چلے جاتا ہے تو ساری دنیا میں مینسپل کارویشن جو ہوتی ہے میٹرپولٹین سٹیز میں تو وہ وہاں پھر لوکل شیف ہوتے ہیں لوکل پولیس ہوتی ہے یہاں تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک بھی آدمی نون پا لوکل ملے گئے نہیں لوکل ملے گئے نہیں نون لوکل سارے ملیں گے آپ کو تو یہ ایک وجہ بھی ہے جو یہاں کے لائن آڈر سیچیشن خراب ہے سر خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کی پی ٹی آئی خواتین کو کیا فائدہ مل رہا ہے دیکھیں پی ٹی آئی پہلی جماعتی جس نے لیڈیز کو آگے لے کے آئے اور ہماری ہاں ہماری جو وومن ونگ ہے بہت سٹرونگ ہے اور ہمارے خواتین کی بڑی رسپیکٹ اور ریپوریشن ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کیونکہ میرا اپنا پسنل اپینین بھی یہی ہے کہ ایک مرد آٹھ آدمیوں کو نہیں کھلا سکتا اور جب تک کہ لیڈیز سامنے نہیں آئیں گی آپ جیسے بچیاں ماشاءاللہ کام میں آگئیں آپ دیکھیں کہ پہلے ٹی وی پہ سب لوگ پرویز مشروع کو برا بلا کہتے ہیں مگر اس نے یہ کامن کیا ٹی وی کو پرائیوٹ ٹی وی چینلز آئیں آج آپ دیکھیں جتنی اینکر ہیں ٹوٹل اس میں سے میں خیال ہے فورٹی پرسن تو لیڈیز ہوں گی بلکل which is very very encouraging اور اسی طرح اس میں اب ایک یہ ہے کہ ایک خاص لیویل پہ جا رہی ہیں باقی دنیا میں دیکھیں تو کیمرمن بھی لیڈیز ہوتی ہیں اب میں نے بختلی جگہوں پہ دیکھا فوٹوگرافر لیڈیز آگئی ہیں ہماری تو یہ تو بڑی اچھی information بھی ہے encouraging news بھی ہے کہ ہماری خواتین ہماری بچیاں جو ہے نا وہ فیل میں آ رہی ہیں اور ان کو ہمیں ایک level playing field provide کرنی ہے ایک ایسا environment جہاں harassment نہ ہو جہاں پہ وہ freely کام کر سکیں independently کام کر سکیں وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں کھنا ہے ٹھیک تو خواتین کے لیے بھی کچھ کرزے اور کچھ ایسے packages آپ لوگ نے announce کی ہیں جی بلکل بلکل ہوئے ہیں اس کے بار ہماری first lady president ڈاکٹر عریف الوی صاحب کی سمینہ الوی صاحبہ اس پہ کام کر رہی ہیں governor صاحب کے wife کام کر رہی ہیں اس کے پر awareness campaign بھی چلائی ہے loans available ہیں لیڈیز کو پتا ہماری خواتین کو پتا نہیں ہے تو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ loan کیسے لے سکتے ہیں سارے banks available ہیں جو loan دے رہے ہیں خواتین کو بھی مردوں کو بھی تو الحمدللہ یہ ایک پابندی ہے banks کے اوپا کہ certain percentage جو ہے نا وہ loan دیا جائے گا ہمارے عوام کو سار ابھی crime situation کی بات ہو رہی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جرائم ہیں یہ کیوں اتنے زیادہ تیزی سے بڑھے ہیں کراچی کے اندر کہ even کہ ایک جو ہے وہ سڑک کو بند کر کے کافی دیر تک لوگوں کو وہاں پر حراسہ کر کے لوٹا جا رہا ہے تو یہ کس کے ذمہ داری بنتی ہے obviously sin government کے ذمہ داری بنتی ہے ہمارے جو cm ہیں وہ interior minister بھی ہیں وہ finance minister بھی ہیں تو basically تو cm کی responsibility ہے اس کے بعد IG کی ذمہ داری ہے IG دی آئی جی جو مختلف districts کے ہیں پولیس کی ذمہ داری ہے میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو پہلے بھی کہا پولیس اگر لوکل ہوگی یا کوئی percentage لوکل پولیس کی ہوگی تو انہیں پتہ ہوگا کون کر رہا ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ڈاکے دالتے ہیں چوریاں کرتے ہیں اور پھر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو یہ ایک دیکھنا پڑے گا پھر پولیس کو اس کا political win ختم کرنا ہوگا جو politicize ہوگئے ہیں اگر political لوگوں کے لیے security کی ضرورت ہے تو وہ پھر different police ہونی چاہیے یا تو اور security agency ہونی چاہیے جو ان کو protection دے یہاں پہ police total ناکام ہو چکی ہے کیونکہ وہ خود ان چکر میں ان دھندوں میں انواؤ گئے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ federal government کو کراچی کے اندر کچھ اپنے انواؤلمنٹ رکھنی چاہیے ہیں اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہیں جرائم کو کیسے ختم کیا جائے دیکھیں کراچی سندھ federal سے الگ تو ہے نہیں جی بالکل ایٹین ایمینمنٹ کے بعد یہ ذمہ داریاں صوبہ ہونٹی ہوتی ہے مگر جب federal یہ فیل کرے گی کہ کسی ایک صوبہ میں کہ اس کے شہر میں جو پاکستان کا انجن ہے ایکانومی کا وہ دسٹرب ہوا ہوا ہے تو فیڈل کو سوچنا ہوگا اس حوالے سے کیونکہ یہ تو سارے معاملات چل رہے ہیں سندھ میں سارے سندھ کی صورتحال یہ ہے ویسے تو لیگلی اگر دیکھا جائے کانسٹیٹویشنلی تو یہ صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے مگر فیڈل کراچی کو خاصی فنڈنگ کر رہی ہے الگ سے جو این ایف سی ایوارڈ کے علاوہ بھی ہوتی ہے کے ایفورڈ کا منصوبہ ہو گیا گرین لائن ہو گیا کیسی آر ہو گیا فریٹ آرڈور ہیں جیسے تاں نالوگی صفائیاں ہیں ان کی ریابلیٹیشن کا ہے یہ سب فیڈل سپورٹ دے رہی ہے سر ایزا ایم این اے آپ کی کیا رسپونسپلیٹیز ہیں اور کیا ٹاسک ہیں دیکھیں انفورچنیٹلی پاکستان میں خاطروں سے سندھ میں جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں اور ہمارے جو ہواں میں کونسٹیٹونسی جو میری یا میرے اور ایم اے ایس کی ہے یا ایم پی ایس کی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں گھٹا کا ڈھکنا بلپ لگانا سرک کی صفائی اور سی بریچ کا کام پانی دینا یہ ایم اے اے کا کام ہے جبکہ ایم اے کرنے ہی سکتا ہے یہ کام ہی نہیں ہے سارے ایم اے اے کا کام ہوتا ہے لیجسٹریشن اسی طرح پوروینشلی سمجھیں کہ جو ممبر ہوتا ہے ان کا بھی کام ہوتا ہے لیجسٹریشن ٹھیک انگر پاکستان میں کیونکہ خاص طور سے سن میں جو صورتحال ہے کیونکہ بلدیاتی داریں پیرلرائز ہوئے ہیں ناکارہ ہوئے ہیں سارے ریسورسز سن گورنر نے قبضہ کیا ہوا ہے نہ ان کو فنڈ پروائیڈ کرتے ہیں نہ ریسورسز کرتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے سر آج کل آپ کی کیا سیاسی مصروفیات ہیں وہی جو ساڑھے پین سال سے اہمینے بننے کے بعد کونسٹیٹونسی کو دیکھنا اسمبلی میں جانا اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ ہے اس کے علاوہ کراچی کے حوالے سے مختلف کمیٹیز میں پارٹسپیٹ کرنا بہت اچھے خاصی مصروفیات ہوتی ہیں اور یہ ایک فل ٹائم جاب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مازے ہیں ایسا نہیں ہے اور جو فیسیلیٹیز کے ساملی سے ہوتی ہیں وہ جیسے میں پارلیمانی سیکٹری تھا تو میں نے کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیز نہیں لی اچھا ماشاء میری اپنی کا جو اپنی اون رسورسز سے میری کا ملعب اپنی کونسٹیٹنسی میں ٹیکٹر ٹولیانس چل رہی ہیں ونچنگ مشین ہے اور ہیلک پروگرام ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں مختلف طرقوں سے راشن کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے چیریٹی کے کام ویل فیر کے کافی کر رہا ہوں بلکل اسی بات کو لے کر مجھے بڑی اچھی آپ کی ایک بات یاد آئی ہے کہ صدر کی مارکٹ جو جل گئی تھی میرے خال سے وہ اپنے پیسوں سے اور بہت جلدی بہت کم عرصے میں وہ تعمیر کروا دی تھی اس کے حوالے سے تھوڑا سامل بتائی چودہ نومبر کو کراچی کی کوپیٹیو مارکٹ صدر میں جو ساٹھ سال پرانی ہیں اور امشور کہ آپ کی امی ہیں وغیرہ نے میری امی بھی وہاں پہ شاپنگ کرتی رہی ہیں جب شادیاں وغیرہ ہوتی تھی وہ جل گئی تونسو دکانے تو اس میں تو ظاہر ہے سب سے پہلے جو جس ادارے نے کام کرنا تھا وہ سین گورنمنٹ اچھا اب وہاں پہ کیونکہ پی ٹی آئی نے پچاس فائر ٹینڈر دیئے سین گورنمنٹ کو وہ فائر ٹینڈر یہاں پہ آئے تو پانی نہیں تھا پانی نہیں تھا تو کرو نہیں تھا کرو تھا تو آئل نہیں تھا یہ اسی میں وہ جلتے گئے وہ دکانیں جل گئی صحیح اب سین گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے تھا وہ قریب لوگ تھے روزگار محکم آتے تھے پانچ سو دکانوں کا مطلب ہے ہر دکان پہ پانچ آدمی کام کرتے ہیں تو یہ آپ ملٹی پلائے کرتے ہیں اس کے بعد وہ پیچھے سپلائر ہوتے ہیں ویڈرز ہوتے ہیں فیملیز ہوتی ہیں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے اور سین گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا میٹنگ تک نہیں کی آکے وزٹ بھی نہیں کیا کچھ تو میں میرا ایم پی اے خورم شہر زمان ہم نے وہاں وزٹ کیا میں نے وہاں کمٹ کیا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو نا دو مہینے میں یہ دکانیں دوبارہ بنا کے دیں گے اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ کرم کیا اور دل میں یہ محبت دالی ہدایت دی اور یہ دکانیں ان کو بنا کے دی دی گئی ہیں اور دو مہینے کے اندر آپ رہے ہیں بہت اچھی آپ کی یہ بات ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا اور وہ بھی اپنے پیسوں سے گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ نہیں لیا اور انشاءاللہ پہلی رمضان سے ان کا بزنس آن ہو جائے گا باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ نیگیٹیو پوائنٹ تو لوگ دکھا دیتے ہیں لیکن جو پوزیٹیو کام ہو رہے ہیں ان کو کوئی سامنے نہیں لے کر آنا چاہتا تو ہم میرے خالے کہ اسی پرپس سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ آپ کی پوزیٹیو جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کر آئیں جو آپ نے بہت اچھے کام کیے وہ بھی ناظرین کو دکھائیں اس حوالے سے میرے خالے میڈیا نے بہت سپورٹ کیا پورے کراچی نے بڑھا اپریشیٹ کیا اور ظاہر ہے اس کا مقصد سے رہی ہے تاکہ ہمارے جو دکاندار ان کو دوبارہ روزگار ہو جائے پالا کی نظر میں سرخور ہو جائے بے شک سر لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی کچھ ڈیٹیلز ہمیں بتائیے اور یہ بتائیے وہ کتنا کامیاب رہا ہم نے جو لانگ مارچ کیا سین میں اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کالا قانون یہ نافذ کرنا چاہ رہے تھے جو اختیارات بلدیات کے تھے وہ سارے اختیارات انہوں نے واپس لے لیے تھے پہلے بھی وسیع مکر اختر صاحب جو نے اس کی کمپلین کرتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے پندہ سال سے کراچی پورا سن تباہ ورباد ہو رہا تھا تو سن حقوق مارچ کے ہم نے کیا کوئی پندہ سولہ سٹیز میں گئے اس کے لیے ہم نے پوری ایفورٹس کی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دوہزار تیس میں بہت مختلف ریزلٹس آئیں گے اور مقصد یہی تھا کہ جو سن کی محکوم عوام ہیں ان کو ایک پراپر میسج دیا جائے بتایا جائے کہ آپ کے حقوق کو کون پاعمال کر رہا ہے کون لوگ ہیں جو بڑ سا بھرست سے جو ہے نا یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں مگر آپ کو نہ پانی دے سکے نہ سیویٹ کا نظام دے سکے نہ اسکول کالیج دے سکے اسکولوں میں کالیجوں میں بہن سے بندی ہوئی ہیں جتنے ہسپیٹل ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں مہنگی مہنگی مشینیں آئی بھی مگر پڑی ہوئی ہیں تو یہ ان کو جگانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جب تیر ٹوٹے گا تو سن جڑے گا اور سن کو جڑنے کا مقصد ہے تمام ایکائیں ہیں جو سن میں رہتی ہیں ان کو پراپر طریقے سے منیج کیا جائے ان کے حقوق ان کو دیا جائے سر کتنے شہروں میں آپ لوگوں نے مارچ کیا پندہ سے سولہ مختلف شہروں میں گئے اور بیچ میں مختلف گاؤں دھیات بھی تھے وہاں پہ بھی ہمارے ہیں اچھے اس مارچ کے دوران آپ کو سندھ کی عوام کا کیسا رسپونس ملا الحمدلہ بہت اچھا رسپونس ملا اور میں نے آپ کو کہا کہ سندھ کی عوام ویٹ کر رہی ہے کہ ان کو جگایا جائے اور اب علی زہدی صاحب ہمارے جو پریزیڈن بنے سندھ کے انہوں نے یہ تاثل لیا ہے اس میں شاہر محمد قریشی صاحب نے پورے نو دن رہے ساتھ میں بڑی بات ہے کہ وہ فارن میسٹر ہوتے ہوئے وائس چیئرمن ہوتے ہوئے انہوں نے تینوں چیزیں مینیج کی اور بہت اچھا رسپونس لوگوں کا آیا ہے کیونکہ رسپونس کی دو وجوات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ نظریہ اور جو آکے لیڈران ہیں جو حاکم ہیں وہ نیک ہوں اماندار ہوں سنسیر ہوں وفادار ہوں صاحب علم ہوں ایک اور دوسرا یہ کہ جو پیرس پارٹی کے لیے سے جو ظلم ہوئے ہیں سندھ میں وہ ظلم کے خلاف لوگ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اچھا آپ کے یہ مارچ کے بعد فوری طور پر جو ہے وزیراعظم نے وزیٹ کیا کراچی کا تو وہ خوش آئین وزیٹ تھا جی وہ ایک وزیٹ ڈیو ہوتا ہے پرائمیسٹر کا اور وہ دو تین مہینے کے بعد آئے ہیں اس میں ان کی ایک کمیٹمنٹ تھی ایم کی ایم کے آفیت جانے کی جو کہ کافی دنوں سے ٹل لی تھی وہ وہاں گئے ہم لوگ وہاں پہ پہ بہت اچھی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ہمارے ورکرس کنونشن ہم نے کیا گیا اور اس میں پرائمیسٹر صاحب نے اپنے ورکرس کو سے سپیچ کی اور ان سے ملے اور جو جو جذبہ تھا آن بلی بی بل کیونکہ کافی عرصے کے بعد خان صاحب کو ورکرس سے ملے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سارے بات ملکی باغ دور میں لگے جاتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ساڑھے تین سال میں پانچ چھٹیاں کی انہوں نے پانچ میں بھی چار چھٹیاں انہوں نے کوویٹ کی وجہ سے کی جو ان کو ہو گیا تو ایک ویسی کی تھی تو یہ ڈی نائٹ کام کر رہے ہیں صبح سے رات تک بیک ٹو بیک کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پرائمیسٹر کو زندگی دے صحت تندوسی دے تاکہ اس ملک کی مزید خدمت کر سکے بہت عرصے کے بعد ہمیں بے باگ ندر ایک لیڈر ملے قائد عظم کے بعد جس کا ویژن بھی ہے جو اس ملک کو اٹھانا چاہتا ہے اور آپ دیکھیں اسلامی امہ کے حوالے سے کوائیسی کی ابھی میٹنگ ہو رہی ہے جو پاکستان میں تیس مارچ کو اس سے پہلے وزیر خارجہ کی لیویل پہ میٹنگز ہوئی ہیں کانفرنس ہوئی اب یہ کانفرنس پر رہونے جا رہی ہے تو کتنے عرصے کے بعد یہ سالوں کے بعد ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کا ویژن ہے اسلام کے حوالے سے ساری دنیا کو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ جو بات کرتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے اپنے نبی کے ساتھ ہم نہیں برداشت کر سکتے اور انہیں بار بار کہا کہ ہم یورپ کو ویس کو یہ بتانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو بتائیں کہ کیا ریزن ہے اسی وجہ سے وہ چیزیں رکیں آپ دیکھیں پیوٹن نے اور کینیڈین پرائم سٹر نے سپورٹ کیا ان کے سٹیٹمنٹ آئے ان کے اسلام کے حوالے سے اسلاموفوبیہ کے حوالے سے تو ایک بہت بڑی سچس ہے ہمارا تو ملک اسلام کے نام پر بنائے تو اس کو تو پرموٹ کرنا اپنے اسلام کو آگے لے کر آنا اور لوگوں کو بتانا یہ تو ہمارا جو ہے وہ مذہبی فرض ہے جسر ابھی پرائم مینسٹر صاحب کے وزٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کراچی کا جو ان کا بھی حالیہ وزٹ ہے اس میں ایم کی ایم سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ کیا پرپس تھا اور وہ کیسی رہی میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ ایک روٹین کا وزٹ تھا اور ایم کی ایم کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ تھا کافی دنوں سے کہ جب کراچی آئیں گے تو وہ ان کے آفیس وزٹ کریں گے وہ انہوں نے وزٹ کیا میں خود اس میٹنگ میں وہاں پہ تھا علم دلہ ایک نومل اور اچھی میٹنگ ہوئی اور اس میں پاکستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی سر تینکیو سو مچ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کی کچھ اچھی پوزیٹیو باتیں آپ کی پارٹی کی پرسنل آپ کی کچھ ناظرین کے سامنے آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہنے دے اور آپ اسی طریقے سے اچھے کام کرتے رہیں جیسے آپ نے صدر کی مارکیٹ بنائی آپ نے اپنے ویل فیر سے بہت سارے لوگوں کا کام کیا اور پی ٹی آئی جس طریقے سے آگے آ رہی ہے آپ نے ہمیں خود بتایا اور ہم سے شیئر کیا تو انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ نے اتنا تائم دیا بہت شکریہ آپ کا بھی اس کے ساتھ ہی مہوش شہان کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے بینت کے مہمان مہوش شہان کے ساتھ